ارجن بھگوان سری کرشن سے پوچھ رہے ہیں کی ہے کرشن سنسار میں سکھ پانے کا اپائے کیا ہے سکھ کشکوں ملتا ہے سکھی کیسے ہوا جا سکتا ہے سکھی ہونے کا بھرمولہ کیا ہے وہ کونسا یوگ ہے جس کی پربھاؤں سے منسی کے سبھی دکھ دور ہو جاتے ہیں اور منسی ایک ایسا پرانی ہے جو سنسار میں سب سے ادھک دکھی ہے اور منسی دکھی ہے دکھی رہے گا جس کا دکھ دور نہیں ہوگا کیونکہ منسی بہت تکڑمی پرانی ہے منسی کے جیون میں دکھ کا کارن ہے کہ منسی شانتی چاہتا تو ہے پر جن کرموں سے جن سبحاؤں سے جن عادتوں سے شانتی ملتی ہے وہ کرنا نہیں چاہتا ہے اور سویم سانت نہیں رہنا چاہتا ہے دوسروں کو ہی شانت رہنے نہیں دینا چاہتا ہے بہت مکار آدمی ہے ابھی ایک شبد پریوک کیا تھا اپنے دھورت تو یہ بڑا دھورت پرانی ہے میں اس شبد پر بہت ہنسا تھا انہوں نے کہا تھا دھورت تو میں بڑا گور کیا تھا اپنے سنت سے موچھا دھورت کیا ہوتا ہے دھورت کی اندر بہت کچھ پا ہوئا ہے تو یہ بہت دھورت پرانی ہے کرشن کہتے ہیں کہ ارجن یکتہ ہار بیہارش یکتہ چیستہ شکرمس یکتہ شپناو بودھش یوگو بہت دکھا ناست بودھیا یکتہ سی نچا یکتہ سی بھاؤنا ناچا بھاؤ یتہ شانتی یسانت شکو تہ شکم بیہائے کامانیہ شروانیہ پومان شرط نش رہا نرمم و نرہنکارہ شہ شانتی مدگ اچھتی ایک ایک شبد کا عارض سمجھنا یہ گیتہ پرچارک شمتی کو میں دھنیواد دیتا ہوں کہ میں کبیر کا سنت ہوں لیکن انہوں نے ہم کو پہنچانا کہ کبیر کا تو نام ہے باقی یہ سنت ایسا ہے جو سبھی کا ہے کس کا نہیں ہے یہ سوچنے والی بات کبیر کی ساکھیاں کبیر کے دوہے کبیر کی رومینی کبیر کے شبد کبیر کی ولٹوانسیاں آپ نے ایک بھجن سنا ہوگا کہ کبھی رام بن کے کبھی شام بن کے چلے آنا کبھی کبیر بن کے کبھی مہابیر بن کے چلے آنا اور گیتہ میں ایک شلوک یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ یدہ یدہ ہی دھرما شکلانیر بھاوت بھارت ابھیتھانم ادھرما شتدات مانم سرجامیم پری ترانائے شادھو نام چاہ وینا سائے دشکلتام دھرما سانس تھاپ نار تھے سمبھوامی گئی گئے جب جب دھرما کی ہانی ہوتی ہے ادھرما کا پربھاو بڑھتا ہے تب تب منش روپ میں کوئی مہان ستہ آتی ہے منش کی روپ میں اور وہ مہان ستہ آ کر کے دھرما کی رچھا کرتی ہے ادھرما کا بیناس کر دیتی ہے اور سب کے دلوں کے اندر جان کا پرکاس کر دیتی ہے کبھی وہ کبیر بن کر آتی ہے ستہ کبھی کرشن بن کر کبھی رام بن کر کبھی تلسی بن کر کے کبھی چھما دیو بن کر کے کبھی اور دوسرا روپ لے کر کے کبھی گرہس روپ میں آ جاتی ہے کبھی شنت روپ میں آ جاتی ہے کبھی پرش کے روپ میں کبھی ناری کے روپ میں وہ شتہ اس سنسار کو بھکتی اور دھرم کی رچہ کرنے کے لیے بہت بڑی طاقت دینے کے لیے آتی ہے سری کرشنو آج سری کرشنو کہتے ہیں یکتہار بیہارش دکھو دور کرنے والا یوگ کیسے شد ہوگا جس کے آہار اور بیہار میں یکتہ ہے بہت سمجھداری کی بات ہے آہار اور بیہار جس کو یہ سمجھ ہے یہ گیان ہے کیا کھانا ہے کتنا کھانا ہے کب کھانا ہے کیسے کھانا ہے یکتہہ کہتے ہیں یتھا یوگی کو جو یہ تھا یوگی آہار اور بیہار کرتا ہے کہاں جانا ہے کہاں گھومنا ہے کہاں بیٹھنا ہے کہاں کھڑے ہونا ہے جس کوئی اس بات کا بودھ ہے کچھ ایسے اسطحان ہے جہاں پر کھڑے ہونے سے بھی تم کو عبیس پراخت ہو سکتا ہے کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بیٹھ جانے سے آپ کا اپمان ہو سکتا ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں چل دینے سے دس قدم چل دینے سے بھی آپ کی اپکیرتی ہو سکتی ہے کچھ ایسی وستی ہیں جن کو ہاتھ میں پکڑ لینے سے آپ کا پروہ کم ہو سکتا ہے اور کچھ ایسی گلیاں ہیں جن میں گھومنے سے آپ کا مان سممان گر سکتا ہے ابھی آپ کو سویم بیچار کرنا ہے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے آپ سراب نہیں پیتے ہو لیکن سراب کی دکان پر کھڑے ہو جاؤ دور سے دیکھنے والے لوگ تم کو سرابی ہی کہیں گے بھلے ہی تم سراب کی برودھ میں ابھیان چلا رہے ہو اور یاد رکھنا شراب کی بوتل میں یدی تم نے دودھ بھی بھر لیا ہے ہاتھ میں لے کر جا رہے ہو تو ہی لوگوں کی نظروں میں دودھیہ شراب مانی جائے گی اور تمہارا نام کا گراف گر جائے گا اس لئے گلت لوگوں کے ساتھ کھڑے مت ہوئی ہیں چیٹی جب پھول کی سنگت کر لیتی ہے تو بھگوان کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور جب وہی چیٹی جلتی ہوئی لکڑی کی سنگت کرتی ہے تو آگ میں جل کر کے مر جاتی ہے وہی چیٹی دھول کی سنگت کرتی ہے تو پاؤں کے نیچے روند کر کے مار دی جاتی ہے چیٹی وہی ہے سنگت چنج ہوتی ہے تو چیٹی کی جندگی کا ریزلٹ بھی بدلتا چلا جاتا ہے اس لئے کبیر صاحب کہتے ہیں کہ شنگت کا چناؤ سمجھداری سے کرو اور منوسیق ایسا پرانی ہے جیسی سنگت میں بیٹھتا ہے وہیسی اس کے اوپر رنگت بہت جلدی لگتی ہے اور بری سنگت کا پرہاو شگر پڑتا ہے اچھی سنگت کا پرہاو دیر میں پڑتا ہے کیونکہ نیچے گرنا ہمیسا آسان ہوتا ہے اوپر اٹھنا ہمیسا کٹھن ہوتا ہے بھالٹی جب کوئیں میں نیچے گرانا ہوتا ہے تو چھوٹا سا بچہ بھی رسی کو پکڑ کر ہاتھ ڈھیلا کر دے بھالٹی نیچے کوئیں میں جا کر ڈوب جاتی ہے لیکن ڈوبی ہوئی بھالٹی کو کوئیں سے باہر کھینچ کر لانا ہو تو نوزوان بیکتی بھی جب اپنی دونوں بھوجاؤں کی طاقت لگاتا ہے تب وہ بھالٹی نکل کر باہر آتی ہے گرانے کے لیے تو ایک بچہ بھی کافی ہے لیکن باہر نکلنے کے لیے جوان کی بھی طاقت کم پڑ جاتی ہے زندگی بھی ایک بھالٹی ہے اس کو نیچے گیرانا تو بہت آسان ہے لیکن نیچے سے اوپر اٹھانا بہت کٹھن ہے گالی سکھانے کے لیے کوئی ٹریننگ بیدیلے نہیں ہے جہاں گالی سکھائی جاتی ہوں لیکن بھجن سکھانے کے لیے بہت بیدیلے چل رہے ہیں جہاں بھجن کرتن کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ایسا کون بکتی ہے جس کو گالی دینا نہ آتا جو زیادہ انپڑ ہے اس کو بہت اچھی طرح سے آتا جو پڑھا لکھا ہے اس کی جوان تھوڑا اٹک سکتی ہے گالی دینے میں وہ سوچ بیچار کرے گا کہ بیاکرن سے گالی صحیح ہے کی نہیں صحیح انپڑ بکتی کے لیے نہ بیاکرن ہے نہ کوئی آچرن ہے اتنی سویٹ سے گالیاں بکتے ہیں لوگ گالیوں کا کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے پھر بھی لوگ گالیاں سیکھ جاتے ہیں چوری کا کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں چوری سیکھ جاتے ہیں جھونٹ بولنے کا بھی ٹریننگ سینٹر نہیں جھونٹ بھی سیکھ جاتے ہیں اور یہ سب کہاں سے سیکھتے ہیں لوگ تمہارا ایک مطر دانی ہے اور دوسرا مطر لو بھی ہے دونوں مطر تمہارے ساتھ ساتھ کبھی کبھی آتے جاتے ہیں دانی کا پربھاو تم پر کم پڑے گا لو بھی کا پربھاو جلدی پڑ جائے گا جو لو بھی ہے اس سے تم پربھاویت ہو جاؤ گے اور تمہارے اندر بھی لالچہ جائے گا اور جو تھوڑا بہت دان کرتے تھے وہ بھی تم چھوڑ دو گے لیکن دانی کے ساتھ میں پربھاویت ہو کر دان کرنا شروع نہیں کرو گے بہت سے لوگوں کے پاس میں آرتی کا درشن کرانے کے لئے لوگ پہنچتے ہیں تو بڑے اسمنجس میں لوگ پڑ جاتے ہیں اگر پڑوش کا ایک بکتی اس میں دس روپے آرتی میں ڈالتا ہے تو دوسرا جو لو بھی بیٹھا ہے وہ سوانستہ ہم کھام کھام پھاس گئے اس میں اب مجبوری میں وہ سوانستہ ہے کوئی پڑوشی دوسرا بھی ہے سب کنجوس لو بھی ہو وہ بھی نہ ڈالے تو میری حمد جوڑ جب میں بھی نہیں ڈالوں گا بہت کٹھن کام ہے کشی نگر میں کرشن کتھا چل رہی تھی آرتی ہونے کے بسچات آرتی کا درشن کرانے کے لئے سروتاؤں کے بیچ میں آرتی پہنچائی جا رہی تھی جس سروتہ کے سامنے آرتی جاتی تھی وہ سروتہ کچھ نہ کچھ آرتی کی تھال میں دان کرتا تھا یہ سناتن دھرم کا نیم ہے دان کرنے کی پرمپرا ہے ایک سروتہ پہلی بار آیا تھا لیکن بڑا کنجوس تھا اس کے سامنے جب آرتی کی تھال پہنچنے لگی تو وہ بڑا اسمنجس میں پڑ گیا کہ اب تو مجھ کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑ جائے گا اور کنجوس کی یادت ہوتی ہے کہ دمڑی چلی جائے وہ چمڑی چلی جائے پر دمڑی نہ جائے لوہی بڑا بچتر ہوتا ہے جب اس کے سامنے آرتی پہنچی تو اس نے اپنی جیب سے چونڑی نکالا چونڑی گرمی کا مہینہ تھا مٹھی میں بند کیا کہ آرتی کی تھال آئے گی تو اس میں ڈال دیو گے تھال آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی کیونکہ تھال کا درشن کرانے والا بکتی دوسری طرف مڑ گیا تو اس نے چونڑی مٹھی کھول کر کے دیکھا اور دیکھ کر کے اس کو بڑی دیا آگئی کہ اس کے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی آ گیا تو اس نے چونڑی سے کہا کی تو اتنا کیوں رو رہی ہے آج میں تجھے دوسرے کو دینے جا رہا ہوں اس لئے رو رہی ہے مت رو کوئی بھلے ہی میرا اپمان کرے یا کچھ بھی کہے کنجوس کہے لو بھی کہے پرند میں تیرے کا بیوگ سہ نہیں سکتا ہوں اور اس نے چونڑی کو واپس جیب میں لگ لیا آرتی کا درشن کرانے والا بھی بڑا بچی تربیکتی تھا وہ دس منٹ کی بعد گھوم کر پھر اسی آدمی کے سامنے آ گیا اب اس آدمی کو پسینہ چھوٹ رہا تھا کی دان نہ دینا پڑے تو اچھا ہے لیکن جب سامنے لے کر کھڑا ہو گئے آرتی اور سب دیکھ رہے ہیں تو سرمندہ ہو کر کے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو چونڑی پانی میں بھیگی ہوئی تھی تو اس نے چونڑی سے کہا کی ابھی بھی تو رو رہی ہے تجھے میرے بیوگ کا اتنا دکھ ہوا ہے کبھی بھی رونا بند نہیں کیا ہے مت رونا اور کھالی ہاتھ جیب سے نکال کر کے آرتی کی تھال میں کسی نے سو کا نوٹ دان کیا تھا آرتی کی تھال کے اوپر ہاتھ گھما کر شو کا نوٹ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا اور چونڑی سے کہا رونا مت تیرا بڑا بھائیہ تیرے ساتھ بٹھا دیا ہو اس کے ساتھ موج کرو اس کے مطر نے بھی پیٹ دھپ دھوائی کہ ہے تو کلاکار ضرور میں تو سوچتا تھا کچھ تو بھی دے گا لیکن سو کا روپیہ واپس لے آیا تو اس نے کہا اسی اسی کتھائیں ہم بہت دیکھ چکے ہیں اور کچھ نہیں ملتا ہے تو کتھا سے چپل چورا کر تو لاتا ہی ہو چوری کرنا بہت بڑا پاپ ہے جھوٹ بولنا پاپ ہے ایمانداری وفاداری جمعیداری یہ بہت بڑا پنہ ہے اور چوری وہی لوگ کرتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اپنی غلط عادتوں کو پورا کرنے کے لئے ان کو دھن کیا ہو سکتا پڑتی ہے اور جب دھن ان کو صحیح طریقے سے ارجت نہیں ہو پاتا ہے تو چوری کر کے اپنی عادتوں کی پورتی کرتے ہیں اور چوری کرنے والا بیکتی چوری سے بچنے کے لئے پھر جھوٹ بولنے کا سہارہ لیتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کیا جھوٹ ہمیشہ تمہاری غلطیوں کو چھپانے کے لئے کام آتا ہے جھوٹ ایک چادر ہے اس لئے میں نبیدن کروں گا کہ جھوٹ سے بھی بچو اور جتنا زیادہ تم جھوٹ بولو گے اتنا زیادہ تمہارا گراف گرتا چلا جائے گا بھلے ہی تم سے کوئی کہے کچھ نہ کہے لیکن آپ کی کوالٹی گرے گی شکت میں بہت بڑی شکتی ہوتی ہے اور غلط کام کرنے والے لوگ غصہ بھی زیادہ کرتے ہیں غصہ اس لئے کرتے ہیں کہ تاکہ ہماری کرود سے ڈر کر کے لوگ ہم کو کچھ کہیں نہ لیکن یاد رکھنا تم کو دنیا کا کوئی وقتی ڈرتا نہیں ہے ڈرتا تو کوئی کسی کو ہے ہی نہیں ڈر کیوں لے کہیں جگہ لگتا ہے جہاں پریم ہوتا ہے تو یہ ڈر لگتا کہیں پریم ٹوٹ نہ جائے باقی ڈر نام کی چیز کہیں ہے ہی نہیں آدمی بہت ڈیٹر اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ دی آپ سے سمبھو ہو سکے تو کسی کو ڈرو نہ ڈرو پر کم سے کم اپنے مان سممان کا ڈرتو رکھو کہیں یہ کھوڑ نہ جائے اپنی مریاداؤں کو تو ڈرو کی مریاداؤں کہیں ٹوٹ نہ جائیں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی کو ڈرتا نہیں تم کسی کو نہیں ڈرتے ہیں تم کو کون ڈرتا ہے تم کو کون ڈرتا ہے اور کون کہتا ہے تم ڈرو تم تو اتنا ڈرو گے جو تم غرن نہیں کر پاؤگے ہم کتنا ڈر گئے جس کے اندر تھوڑا ڈر ہوتا ہے اس کے اندر گلتی کرنے کی ہمت کم ہو جاتی ہے جو کہتا میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں وہی بیکتی دھورت ہوتا ہے اور وہ اتنی گلتیاں کرتا ہے کہ پھر اپنی گلتیوں کے کارن ہی اس کو ایک دن آتمہتیا بھی کرنا پڑتا ہے اس دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے آتمہتیا کیا ہے انہوں نے خود کی گلتیوں کے کارن کیا ہے دوسرے گلتی کوئی نہیں پہلے گلتی کرتے ہیں پھر آتمہتیا کرتے ہیں اور جو سویم کی ہتیا کر سکتا ہے وہ دوسروں کی رچھا کیا کرے گا جس کو سویم کے اوپر دیا نہیں ہے دوسروں پر دیا کیسے کرے گا جہر پی کر کے سویم کو مارنا یہ مہا پاپ ہے یہ منوس جیون کتنی مشکل سے ملا ہے بڑی مشکل سے نرتن ملا ہے جو گوانے کے قابل نہیں ہے بیچار کرنا اس پر منوس جیون میں کیا تکلیف ہے کیوں آتمہتیا کر رہے ہو پسو پچھی آتمہتیا نہیں کرتے ہیں کیڑے مکوڑے آتمہتیا نہیں کرتے ہیں ان کے پاس نہ جمین ہے نہ مکان ہے نہ دکان ہے نہ گاڑی ہے نہ لڑی ہے نہ باڑی ہے نہ ساڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے کل کیا کھائیں گے کہاں سویں گے کچھ ٹھکانہ نہیں ہے ایک مچھر بھی اگر ڈونگر گاؤں سے ہماری گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے تو ان دور میں اس کو نکالتا ہوں اپرچی تستان میں آ جاتا ہے نہیں کرتا ہے لیکن اس آدمی کی ہمت کتنی زیادہ ہے کہ آتمہتیا کرتا ہے چھوٹی سی بات ساسو نے کہہ دیا بس جہر پی کر مر گئے کس نے کہا ہے تم کو کس نے ڈاٹا ہے تم کو ساسو نے جہر پینے کی کیا جرورت پینا ہے تو ایک بار چائے اور پی لو جہر کیوں پی رہے کتنی لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم جہر پی کر مر جائیں گے اگر ہم کو تم کچھ کہو گئے یعنی ہم جو کرتے ہیں وہ کرنے دو گلت کر رہے ہیں وہ کرنے دو الٹا پلٹا کر رہے ہیں کرنے دو ہم جو بھی کر رہے ہیں اپرات کرنے دو اگر کہو گے تو مر جائیں گے اور نہیں کہو گے تو اتنا پاپ کر جائیں گے کہ تم بھو بھوگ ہو گئی دشت لوگ اور یاد رکھنا یدی آپ کا گارجن آپ کو سمجھانا بند کر دے کنٹرول کرنا بند کر دے تو تمہارا پتن ہونے والا ہے نہ تو تمہارا چریتر بچے گا نہ مریادہ بچے گی نہ مان سممان بچے گا تمہیں ایسی گلتیاں کرو گے کہ موہ دکھانے لائک نہیں رہ جاؤ گی کسی کے شامان کو چورا لینا یہ بھی بہت بڑا باپ ہے اس کا کون سا اس میں قیمتی شامان ہے آئی ڈی ہے بینک کی پاس بک ہے تمہارے کام بھی نہیں آئے گی اور تم نے اس کے شامان کو چورایا ہے یہ بہت بڑا اپراد کا دیا میں تو نبیدن کروں گا اس اپراد سے بھی بچو کیونکہ یہ دنیا ایسی ہے جہاں پر لوگ سکھ تو چاہتے ہیں اور تب تک سکھ نہیں پا سکتے ہیں جب تک دوسرے کے شکوں کی رچھا نہیں کریں گے اگر دوسروں کو کانٹا چوب ہوگے تو آپ کو پھول کا کومل آنند ملنے والا نہیں ہے دوسروں کیلئے پھول بچھاؤ گے تو خسو پھری میں تمہارے ہاتھوں سے آلے لگ جائے سکر کھلا سکر ملے ٹکر کھلا ٹکر ملے نیکی کا بدلہ نیک ہے بدلہ 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 دیکھ لے تو سری کرشنہ کہتے ہیں سب سے پہلے کھانے پر دھیان دیجئے ایک کتہ بیٹھا ہے اس کے سامنے آپ روٹی پھینکتے ہو سر اٹھا کر کے دیکھ لیتا ہے روٹی اور پھر لیٹ جاتا ہے یدی اس کو بھونک نہیں ہے تو پتہ روٹی بھی نہیں کھائے گا لیکن آدمی بیٹھا ہو بھی بھوجن کھا کر آیا ہو اس کے سامنے ایک کٹوری ہلوہ رکھ لو تو کہے گا اچھا لاؤ اس کو بھی کھا لیتے ہیں اور آدمی بڑا بچھت رہے آدمی دباؤ ڈال ڈال کر بھی کھلا دیتا ہے اور اس بھارت دیش کے آدمی کی تو کہانی بڑی بچھت رہے امیرکہ میں لوگ بھوجن کرتے ہیں جن کو انگریز ہم کہتے ہیں جن کو کہتے ہیں دھرم کرم کم ہے ان کے پاس میں ان کی کہانی سناتا ہوں میں امیرکہ کبھی حال جانتا ہوں انگریز ہوں گا بھوجن کھاتے کھاتے یدی ڈکار آ جاتی ہے ڈکار آتی ہے اندر سے آواز آ جاتی ہے الارم بچ جاتا ہے گھنٹی بچ جاتی ہے تو انگریز وہیں پر بھوجن چھوڑ دیتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر چھما مانگ لیتا ہے کہ ماف کیجئے گا تھوڑا زیادہ کھا لیا ہوں اندر سے گھنٹی بچ گئی ہے ڈکار آ گئی ہے لیکن ہندوستان کا آدمی بھوجن کھاتا ہے ڈکار آ جائے جاہے پکار آ جائے پر وہ بند ہی نہیں کرتا ہے اس شریر کے اندر سب آٹومیٹک سیسٹم لگے ہوئے ہیں آپ کی نیند پوری ہو جائے گی آپ کی آنکھ کھل جائے گی لیکن کام چور و نکم میں لوگ پھر بھی لیٹے رہتے ہیں سوستے ہیں اگر پہلے اٹھو گے تو جھاڑو لگانا پڑے گا اس لئے تھوڑی دیروں لیٹے ہو آدمی اتنا بے ایمان ہے اس کی جاناکی سے تو سب تنگ ہو گئے ہیں پڑا رہتا اندر آدمی سے آدمی تباہ ہو چکا ہے آدمی نے آدمی کو حیران کر دیا ہے آپ اپنے دکھ سکھ کا کارن دیکھو تو بھلا جھانک کر کے آس پاس میں ڈھونڈ کر کے تو آپ کے دکھ کا کارن ہے کہاں پر جن رشتوں کو تم نے نرمان کیا تھا سکھ کے لئے انہی رشتوں سے دکھ پیدا ہوا ہے تم نے سوچا تھا پتر ہوگا تو سکھ ملے گا لڑی آئے گی تو سکھ ملے گا اور لڑی جب سے آئی ہے تب سے ڈبل دکھ چالو ہو گیا ہے لڑیوں سے میں کہوں گا اگر تم اپنے سسرال کو جاتی ہو تمہاری شاسوں کی تمنہ سسر کی تمنہ تمہارے پتی کی تمنہ ہے کہ تم آؤگی تو گھر میں کچھ آنند بڑھے گا گھر میں شانتی بڑھے گی گھر میں تھوڑا آرام ہوگا ٹائم پر بھوجن مل جائے گا اس لئے لڑیوں سے نویدن ہے کہ سسرال میں ریشت کرنے کیلئے مت جانا سسرال میں تھوڑا ٹائم سے کام کرنے کیلئے سنکلپ لے کر جانا اور اپنی شاسوں کو بھی تھوڑا ریشت دینا اپنے سسر کو بھی سمئے پر ناستہ دی دینا اور اپنے پتی کو بھی پریم سے کھلا دینا پتی سے یہ مت کہنا کہ یہ کلیوگ ہے بشنو بھاگوان کے یگ میں تو لچمی جی اپنے پتی کے پیر دباتی تھی کلیوگ میں تو میرے پیر دباؤ ایسا مت ہو ایک کتھاکار بڑی اچھی بات کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا سرکار کہتی ہے کہ اٹھارہ سال کی لڑکی ہو اور اکیس سال کا لڑکا ہو سادھی کرنا چاہیے لیکن کلیوگ کو دیکھتے ہوئے ایک اتیس سال کی لڑکی ہو اور ایک ایس سال کا لڑکا ہو تب سادھی کرنا چاہیے کیونکہ کبھی اگر اپنی پتنی کے پیر دبانا پڑے تو ایسا لگے کہ کوئی بڑی لیٹے ہوئے ہیں تو ان کے پیر ہم دبانے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے سنسار میں آدمی آدمی کے کارنے ہی پریشان ہے کسی کے گھر میں نئی لادی آتی ہے ایک مہینے میں اپنے پتی کو سمجھاتی ہے کی بڑے ساسسر کو کب تک میں ڈھونگی ان کو اٹھا کر کے بردھا سرم میں چھوڑ دیجئے بردھا سرم میں تم چلے جائیے وہاں گریب گھر کے بوڑے بہت کم ملیں گے آپ کو وہاں امیر گھر کے بوڑے زیادہ ملیں گے ان امیروں کی امیری دو کوری کی ہے جو اپنے بوڑے ماں باپ کو دو روٹی دو دھوتی نہیں دے سکتے ہیں جن کے دل میں اسطحان نہیں ہے ان کا امیر ہونا دھکار ہے وہ گریب بھی مہان ہے جو کم سے کم اپنے ماں باپ کو دو روٹی کھلا کر کے سیم بھی دو روٹی کھا لیتے ہیں آدمی روٹی کیلئے نہیں جندہ ہے دھوتی کیلئے نہیں جندہ ہے یاد رکھنا ماں باپ تو اس لئے جندہ ہے کہ اپنے بیٹے اور بہو کے پریم اور اسنے کیلئے جندہ ہے ناتی پوتے کے پریم کیلئے جندہ ہے روٹی دھوتی کی بات نہیں ہے بات ہے کہ ہمارے بیٹے اور ہماری لڑی ہم سے پریم سے بولے یہی ان کے خوشیوں کی چاہی ہے اس چامی کو ہمیسہ ان کو پردان کرتے رہو تو اس لڑی نے اپنے پتی سے کہا کہ یہ ایک کام کرو یہ اپنے بڑھے ماں باک کو بردھا سرم میں چھوڑ دو جا کر اور سال میں ایک دن ان کے کھانے پینے کی فیس وہاں جمع کر دیتا پتی بڑا اگیا کاری ہو گیا یہ کہی مہینے میں کچھ پتی ایسے ہوتے ہیں بھگوان کی آگیا بھلے نہ مانیں لیکن اپنے پتنی کے بڑے سسے بن جاتے ہیں کہ جو کہو دیوی اگر کہو قوم کو دو تو کو د جاؤں گا یہ اُلٹا پلٹا کام کیوں کرتے ہو تھوڑا سمجھائیے بھی وہ پتی اپنے بڑھے ماتا پتا کو لے کر کے بردھا سرم میں چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے واپس ترنت لوٹتا ہے لوٹ ہی رہا تھا کہ اس کی پتنی کا پھون پہنچا کہ اپنے ماتا پتا کو ساسسر کو یہ بتا دیا کہ پرب اور تیوہار میں بھی گھار آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھا دیا کی نہیں بھلے یہ تو نہیں سمجھایا اتنا کٹھور کیسے کہوں بھلے سمجھا تو اس کے بعد لوٹ کر آؤ انتہ تیوہار آنے والا دیوالی پھیر آ جائیں گے تو پتی سمجھانے کیلئے گیا جب سمجھانے گیا تو اس کے من میں ایک بات راستے میں چل رہی تھی دماغ میں کہ ہمارے موڑے ماباپ بہت دکھی ہوں گے میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن وہاں جا کر کے دیکھا تو ان کے موڑے ماباپ بردھا سرم کے مینیجر کے ساتھ میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہس ہس کر بات دیکھ رہا ہے ہس ہس کر باتیں کر رہا ہے کوئی دکھ نہیں اگر تم دکھی نہ ہونا چاہو دنیا کا کوئی بیکتی تم کو دکھی بھی نہیں کر سکتا ہے اور یدھی تم دکھی رہنا چاہتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو سکھی نہیں کر سکتی ہے دکھ سکھی چاہی تمہارے پاس میں ہے اس لئے کتنے لوگ ہوتے ہیں چاہے جتنا سکھ کا سمجھ ہو لیکن پھر بھی وہ مو اٹھتے رہتے ہیں کتنے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بہت بڑی ہانی ہو گئی بہت بڑا دکھ آیا لیکن وہ بیٹھ کر مند مند مشکراتے رہتے ہیں لگتا ہے کوئی بڑا پرافیٹ ہونے والا یہ کیا ہے اسی کو تو کرشن کہہ رہے ہیں کہ دکھے سواند بگن منہ سکھے سو بگت اسفرہ بیت راگ بھے کرودھا استد دھیمن وچتے استد پرگ کے لچڑوں کا جو ورن ہوا وہاں کرشن کہتے ہیں کہ دکھ کے آنے پر بھی جو دکھی نہ ہو یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنا اس کو گہرائی سے اور دکھ آتا نہیں صدا رہنے کے لیے بات رہ جاتی ہے صرف کہنے کے لیے دکھ ہمیشہ تمہارے یہاں ڈیرہ ڈالنے کے لیے نہیں آتا ہے دکھ تو اس لیے آتا ہے اپنے اور پرہوں کی پہچان کرانے کے لیے آتا ہے دکھ آتا نہیں صدا رہنے کے لیے بات رہ جاتی ہے صرف کہنے کے لیے پیار اور پیر دو کنارے ہیں جندگی دھار ہے بہنے کے لیے جندگی دھار ہے بہنے کے لیے جندگی کی دھارہ کبھی پیار کے کنارے سے سٹ کر بہتی ہے کبھی پیڑا کے کنارے سے سٹ کر بہتی ہے اور یاد رکھنا کبھی ایسا بھی ہوگا جو کھیل تم نے پچاس سال میں کھڑا کیا ہے وہ کھیل تمہارا دو سال میں ختم ہو سکتا ہے فیکٹری بند ہو سکتی ہے کمپنی ختم ہو سکتی ہے رائیس مل بھی آپ کا تالہ لگ سکتا ہے پیٹرول پم بھی اکھڑ سکتا ہے اور آپ کا مکان بھی بک سکتا ہے کشمت کس عمر میں کس روز کتنا کروٹ بدلتی ہے کسی کو ٹھکانا نہیں میں جھاسی میں گیا تھا ہمارے بھکت سری سریش شندر گپتا جی تو وہ کہہ رہے تھے کشمت کا کھیل نرالہ ہے میری ماں کے پاس میں اسی اکڑ جمین ہے میں نے دو سو اکڑ جمین بنایا ہے اور گردیو دکانیں بھی بہت بنائی میں نے دو سو دکانیں اور چھ مکان ریلوے کا ٹھیکے دار ہوں کمپٹیشن ہو گیا ٹھیکے دار ٹھیکے دار میں دو سو اکڑ جمین بگ گئی چھ مکان بگ گئے اور دو سو دکانیں بھی بگ گئیں کراہ کے مکان میں رہتا ہوں پورا ہستی بگڑ گئی ہے دو دن کے اندر لیکن اہنکار اب بھی جنتا ہے کبھی کبھی منوش اپنے ہنکار کی رچھا کرنے کے لیے اپنی پوری ہستی کو مٹا دیتا ہے مستی کو مٹا دیتا ہے بھکتی کو مٹا دیتا ہے اہنکار کو ہی مٹا دیجی چھوٹے بن جائیے نانک ننھے ہوئے رہو جیسے ننھی دوب سب ہی گھاس جری جاتا ہے دوب خوب کی خوب جب جیشٹ کی پرچند گرمی ہوتی ہے آگ سورت سے برستی ہے تو سب گھاس چل کر کے کھاک ہو جاتی ہے لیکن جو دوب ہے وہ جیدہ ہری بھری ہو جاتی ہے نانک کہتے ہیں ایسے ننھے بن جاؤ جیسے دوب گھاس ہے پھر چاہے جتنے کشٹوں کی دھوپ آ جائے پر تم ہرے بھرے رہو گے دنیا کی ہر گھاس جل جائے گی پر تمہیں میں تو ہریالی بھری بھری گی وہ دونوں بڑھے سانس سسر ماتا پیتا ہنس رہے ہیں مینیجر سے بات کر رہے ہیں تو اس بیٹے کو بڑا آشچر ہوا واپس لوٹ کر گیا دیکھتا ہے سونچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو سونچا تھا ان کو دکھ لگے گا گھر سے یہاں چھوڑ دیئے ہیں یہ تو بڑے خوص مینیجر سے ہنس ہنس کے کیا بات کر رہے ہیں تو اس نے پوچھا بات کیا کر رہے تھے ہنس ہنس کے بولے بات بیٹے کچھ اور نہیں تھی بات تو تمہاری ہی تھی بولے کیا تھی بولے بات یہ تھی کی مینیجر نے کہا میں ہی بتا دیتا ہوں یہ کیا بتائیں گے بیس ورس پہلے یہی دونوں پتی پتنی اس بردھا اسرم میں آئے تھے اناتھ اسرم میں آئے تھے اور اس سمیں تم چھوٹے بھالک کے روپ میں یہاں تھے تم کو کوئی چھوڑ گیا تھا تم اناتھ تھے اسہائے تھے تو تم کو اپنا بیٹا مان کر گود لے کر کے گئے تھے اور تم کو انہوں نے پالا پوشا بڑا کیا شادی کر دیا آج تم جب جوان ہو گئے کچھ کرنے یوگے ہو گئے تو وہ گھر تو انہی کا ہے دھن جمین ان کی ہے اور تُو اناتھ تھا تو تجھے تو انہوں نے سناتھ بنا دیا لیکن جو یہ سناتھ تھے ان کو تُو نے آج اناتھ اسرم میں ڈال دیا تو اس لئے ہم دونوں ہس رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے جی سناتھ بالک کو لے جا کر کے آپ نے اپنا بیٹا مان لیا آج سب کچھ اس کے لئے آپ نے کر دیا اور وہ بیٹا آج آپ کو اس اناتھ ہاشرم میں ڈال کر گیا ہے جن کے ساتھ میں تم نے بہت اپکار کیا ہے بہت صحیح کیا ہے وہ لوگ بھی ایک دن تم کو دھکا مار سکتے ہیں اس بات کو یاد رکھنا اور ان کا جب دھکا لگے گا اس دھکے سے تم کو بہت زیادہ چوٹ آئے گی دوسمن کے بھالا میں بھی اتنا گھاو نہیں ہوتا ہے جتنا اپنے دوست کی مالا کی چوٹ میں گھاو لگ جاتا ہے جیسس کریسٹ کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ ان کو سب لوگ پتھر مار رہے تھے ایسا مسیح کو بہت بھیڑ ان کے آس پاس میں جھٹی ہوئی تھی پتھر چلا رہے تھے وہ ہنس رہے تھے لوگ پتھر مار رہے تھے ان کے گھاو ہو رہے تھے کھون بہ رہا تھا لیکن روتے نہیں تھے ایک آدمی نے پھول اٹھا کر کے ان کے مار دیا ایسے مارا تو ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے تو پاس میں کھڑے ہوئے ان کے ایک مطر نے پہنچا آنسو کیوں آئے بولے ابھی تک جنہوں نے پتھر مارے تھے وہ سب ہمارے نہیں تھے پڑھائے تھے بیرو دھی تھے لیکن اب جس نے پھول مارا ہے یہ میرا ستسنگی بھکت ہے اس نے پھول مار دیا ہے اب کچھ بچا نہیں ہے وقت کی مار انسان کو بدل دیتی ہے اور بھونک کی مار ایمان کو بدل دیتی ہے پروبکار کو بھول جانے والے لوگ کرتگ نہ کہے جاتے ہیں جو پروبکار کو یاد رکھتے ہیں وہ کرتگ بھی کہے جاتے ہیں تمہارے لیے تمہارے ماتا پیتا کا کیا پروبکار ہے گرو کا کیا پروبکار ہے گرو کی اصلی پروبکار کو سس کوئی بھرلے جان پاتا ہے زیادہ تر سسوں کا نشانہ تو دھن دولت اور آسرم پر رہتا ہے کہ جمین جگہ دھن کتنا ہے ملے گا کس کو گدی کون پائے گا گدی کے چکر میں گئے ہیں ان کو موچ کی گدی نہیں چاہیے ان کو آسرم کی گدی چاہیے چریتر تو ردی ہے پر گدی چاہیے سونے کیلئے گدہ ہے اس میں سنتوس نہیں ہے اور گدی تو ایک ہے کس کو کس کو گدی ملے گی سنگھر سرو ہو گیا گرو سے اگر لینا ہی ہے گدی تو گیان کی گدی لو چریتر کی گدی لو سادھنا کی گدی لو تپسیا کی گدی لو بیراغی کی گدی لو آتم گیان کی گدی لو موچ کی گدی لو ایسی گدی لو جو گدی کبھی ردی نہ ہو بھدی نہ ہو اور اس گدی کو پانے کے پاس کسی گدی کا لالا چنب ہے ایک بھکت بہت بڑی بات کہتا ہے اس لئے نشکام بھکتی نشکام کرما گیتہ میں اس کی بہت بڑی بات کہی جب نشکام بھکتی ہوتی ہے تو بھگوان بھکت کے بس میں ہوتا ہے اور جب سکام بھکتی ہوتی ہے تو بھکت بھگوان کے بس میں ہو جاتا ہے جیسے کیوٹ نے نشکام بھکتی کیا تو رام کیوٹ کے بس میں ہو گیا بھاو دو بھکت دو بھکت کی شکت دو مجھ کو اس کے سیوہ کچھ نہیں چاہیے ارجن بھگوان سری کرشن سے پوچھ رہے ہیں کہ دکھ کو دور کرنے والا یوگ کیسے سدھ ہوتا ہے جس سے منشکہ دکھ دور ہو تو سری کرشن کہتے ہیں کہ یکتہ ہر بیہر جس کے آہار بیہر میں یکتہ ہے اردھات جو یتھا یوگ آہار بیہر کرتا ہے یکت چیشٹر سے کرم اسوہ اور جس کے پرتیک کرم یتھا یوگ ہوتے ہیں آہیوگ کوئی کرم ہی نہیں ہوتا ہے کس کرم کو کرنے کی میری یوگیتہ کب ہے اس سمیہ کا دھیان رکھتے ہوئے اس کرم کو سمپادید کرتا ہے اس بیکتی کے دکھ دور ہو جاتے ہیں یتھا یوگی کرم کیجئے یتھا یوگ کی بھانی ہو یتھا یوگ کی کرم ہو یتھا یوگ کی بیچار ہو بچپن میں پورے گھر پریوار کی چنتہ اپنے اوپر مت لیجی آ بیدھیارتھی کو کیون اپنے بیدھی دھن میں من لگانا چاہیے گھر کی چنتہ میں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ کبیر من تو یہ کہے چاہے اور کچھ کرم ایسے ہیں جو منو سے چھپ کر کے کرتا ہے اکیلے وہی جانتا ہے کوئی جانتا ہی نہیں کچھ کرم ایسے ہیں جو منس سے پرکٹ میں کرتا ہے سب جانتے ہیں وہ بھی جانتا ہے کچھ کرم ایسے ہیں جو منس سے کرتا ہے لیکن خود بھی نہیں جان پاتا اس سے کرم ہو جاتے ہیں اور کچھ کرم ایسے ہیں جو دوسروں کی دباؤ میں پربھاؤ میں پریرنہ سے کر لاتا ہے کچھ کرم ایسے ہیں جو منس سے اپنے شبھاؤ اور عادت کو پورا کرنے کیلئے کرتا ہے کچھ کرم ایسے ہیں جو کی منس سے لوہ میں آ کر کرتا ہے کام باشنا میں آ کر کرتا ہے اینکار کے وسیبوت ہو کر کرتا ہے کچھ کرم ایسے ہیں جو کرودھ میں آ کر کرتا ہے اور یاد رکھنا کچھ کرم ایسے ہیں جو پریم بیبھور ہو کر کرتا ہے کچھ کرم دیابہو سے کرتا ہے کچھ ایسے کرم ہے جو کرونا پوروک کرتا ہے کچھ ایسے کرم ہے جو پروکار کیلئے کرتا ہے کچھ ایسے کرم ہے جو اپنے روٹی دھوتی کیلئے کرتا ہے کچھ کرم ایسے بھی ہیں جو اپنے آتما کے کلیان کے لئے بھی کرتا ہے کس لئے تم کرم کر لے ہو ادھکانس لوگ تو روٹی دھوتی کے لئے ہی سویس لے کر سام تک اُلجھے گئتے ہیں چانک نے بہت اصفشت کہا ہے جو اہار لیتا ہے نیند لیتا ہے بہی بھیت رہتا ہے پرزنن کرتا ہے بچوں کو جنم دیتا ہے اتنا ہی کرتا ہے وہ اب اکتی پسو سے ادھک نہیں کر رہا ہے اتنا تو پسو بھی کر لیتے ہیں کھانا پینا سونا بھوگنا بچوں کو جنم دینا یہ کوئی بہت بڑی بسیستہ نہیں ہے یہ تو پسو پچھی کیڑے مکوڑے بھی کر رہے ہیں اگر منس اپنے بچوں کو پالتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے چار بچوں کو جنم دیا ہے پالا پوسہ بہت بڑا کیا ہوں لیکن سور سے جا کر پہنچو اس نے کتنے بچوں کو پالا ہے ایک بار میں سولہ بچے دیتی ہے سور اپنی زندگی بھر میں وہ بیس سال میں سولہ دونہ بتیس تین سو بیس بچے دے دیتی ہے اور سب کا پالن پوسہ کر لیتی ہے سب کو سنبھال لیتی ہے اور تمہارے دو بچے ہیں وہ دو بھی تمہارے سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں تم نے کیا پالن پوسہ کر جا ہے بچوں سے بھی سکھ ملنے والا نہیں ہے سرشتی کو سنچالت کرنے کیلئے بچوں کو جنم دیتے ہو ٹھیک ہے لیکن یہ دی تم سوچو کہ ہم بچوں سے سکھ پا جائیں راجہ سگر کے ساٹھ ہزار پوتر تھے پھر بھی سکھ بچوں سے نہیں ملا تھا ترتراشت کے سو پوتر تھے ان سے سکھ نہیں ملا تھا کیچک سو بھائی تھا اس کو بھی ان سے سکھ نہیں ملا تھا یاد رکھنا سکھ نہ بچوں سے ملتا ہے نہ بھائیوں سے ملتا ہے سکھ نہ پتنی سے ملتا ہے نہ پتی سے ملتا ہے نہ ساسسور سے ملتا ہے سکھ جم ملتا ہے تو تمہاری گہری سمجھ اور بیویک سے ملتا ہے اور وہ ساتسنگ سے ہی آپ کو پرابٹ بھٹی ایک بہت پوڑھی اسٹری میرے پاس میں آئی اتر پردیس میں کہنے لگی تمہارے ہاتھ پاؤں جوڑتی ہوں ایک آشیر بات دے دو تو امنے کا کیا ہے بولے میرے ناتی پوتا کا بیوہ ہو جائے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو امنے کا دیکھتا ہے آپ کو ماتا جی بولے پانچ سال سے تو گھر بھی دکھائی نہیں دیتا ہے تو ناتی پوتے کا بیوہ کیسے دیکھو گی بولے دیکھ نہیں پاؤں گی لیکن کوئی بتائے گا تو سن لوگیں تو بھی دل کو تسلیخ ہو جائے گی سوئیم کی بیوہ سے سکھ نہیں ملا ہے ناتی پوتے کی بیوہ سے سکھ ملنے والا کہا ہے کوئی سس بھی اپنے گروہ کو سکھ نہیں دے سکتا ہے سکھ تو تمہارے صدا چرن سے پیدا ہوگا روٹی دے سکتے ہیں لوگ دھوتی دے سکتے ہیں لوگ سکھ تو اس سے الگ ہٹ کر کے جندگی کے تین استرہیں یاد رکھنا ایک تو تن تل دوسرا من تل تیسرا آتم تل تن تل کے لیے بھوجن کپڑا مکان چاہیے یہ شریر کی اوشکتا ہے اور من تل کے لیے تھوڑا سکھ چاہیے شریر کو سویدھا چاہیے من کو سکھ چاہیے اور آتمہ کو شانتی چاہیے تم شانتی تو چاہتے ہو لیکن شانتی والا کارے نہیں تم تو شریر کے آستر میں ہی دوڑتے رہتے ہو شاری محنت صوبے سے لے کر شام تک تم روٹی دھوتی مکان کیلئے کرتے ہو شانتی کیلئے محنت کہاں کرتے ہو من کو سکھ کہاں سے ملتا ہے من کو سکھ دینے کیلئے منوں سے تھوڑا بہت تو منورنجن کرتا ہے بھجن بھاو کرتا ہے شنگیت کا سہارہ لیتا ہے تھوڑا من کو گدگدی مل جاتی ہے لیکن آتمہ کو شانتی تم ملتی ہے جب آتم گیان ہو جاتا ہے آتم ساتھ چھاتکار ہو جاتا ہے آتمان بھوتی ہو جاتی ہے اور آتمہ میں تم دوب جاتے ہو آتمان یہ آتمانہ سنتشٹہ تشکاریم نبید دے تب اس کے لئے کوئی کارشیس نہیں بستا ہے جو آتمہ سے آتمہ میں ڈوب کی لگا لیتا ہے اس کے لئے دنیا میں کوئی کارشیس نہیں ہے وہ سنتی میں گوتہ مارتا ہے یہ دی آپ کو مکان سے سکھ مل رہا ہے دکان سے سکھ ملتا ہے مکان بھوکمپ میں گر جائے گا آپ کا سکھ بھی گر جائے گا گاڑی سے یہ دی تم کو سکھ لگ رہا ہے تو گاڑی ٹوٹ جائے گی تمہارا سکھ بھی ٹوٹ کر بکھر جائے گا بیٹے اور بہت سے تم کو سکھ احساس ہو رہا ہے وہ جس نے روٹ جائیں گے وہ سکھ تمہارا چھوٹ جائے گا لیکن جس سکھ کا رشتہ نہ مکان سے ہے نہ دکان سے ہے نہ گاڑی لڑی باڑی ساڑی کسی سے نہیں ہے وہ سکھ اکھنڈ ہے اور وہ سکھ آتم گیان ہونے پر ہی پرابت ہوتا ہے وہ سکھ کی کھوج کر لیجئے سری کرشن وہیں آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں یہ دنیا کے جھمیلے ہرگز کم نہ ہوں گے افسوس بس یہی ایک روج ہم نہ ہوں گے بیچار کیجئے جن پہ بھروشہ کر کے آپ بہت بڑا سسٹم کھڑا کرو گے وہ لوگ بھی آپ کو دھوکہ دیں گے وہ اس لئے دھوکہ دیں گے کہ ہم تم کو دکھا دیں گے میری طاقت کیا ہے اور وہ سارا کھیل بگاڑیں گے تب تم دکھی ہو جاؤ گے لیکن اس کھیل کی بگڑنے سے بھی یدی تم دکھی نہیں ہوتے ہو اور کھیل کتنا اچھا جلے پھر بھی اس سے سکھی نہیں ہو تو یاد رکھنا اب تم کو دکھی اور سکھی کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے تم ہمیشہ آنند میں دکھی لگتے ہیں اور اس سنسار کے اندر کسی کا کھیل سدیو نہیں چلتا ہے نہیں رہے گا جمانہ کسی کا سدہ جمانہ نہیں لیتا ہے آج جو پردھان منتری ہے ایک دن سمائے آتا ہے وہ گاؤں کا سرپنج بھی نہیں رہ جاتا ہے آج جس مکہ منتری کے پاس میں میلے لگ رہے ہیں لوگ جے جے کارا کر رہے ہیں مکہ منتری نواز میں جا کر کے دھکا مکی کر رہے ہیں کہ مجھے دو منٹ کے لئے ملنا ہے میرا پرمیشن بنائیے اس مکہ منتری کے پدھ سے ہٹتے ہی شہرے ملنے والوں کی بھیڑ کھتم ہو جاتی ہے کیول وہی خاص خاص رشتے دار آتے ہیں اور پدھ چھوٹتے ہی آدمی کو بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے اس لئے کتنے لوگ جب دنیا داری کے پدھ چھوٹ جاتے ہیں تو کہیں دوسری جگہ جا کر پھر پدھ لیتے ہیں پدھ کے بینا جندگی نہیں رہ سکتی ہے شہرے پدھ چھوٹ کر کے کام کرنے کی عادت ڈالیا پدھ ودھ میں بھی کچھ رکھا نہیں ہے جتنے لوگ پدھ میں پڑ گئے پرتشتہ میں پڑ گئے مان سممان میں پڑ گئے وہی لوگ بھی کائل ہوتے ہیں بھیول ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں گائل ہوتے ہیں شممان نہ ملے پھر بھی دکھ نہ ہو اپمان کی چوٹ ملے پھر بھی پیڑا نہ ہو اندر سے ابھیمان کا جنم نہ ہو شممان کی خواہش نہ ہو تو سمجھ لینا اب تمہارے اوپر ساتھ چھاتھ ہنمان جی کی کرپہ ہو گئی ہے جب مان سممان اپمان کا کوئی پروبہ نہیں پڑ گا شری کرشن کہتے ہیں میرا واہ بھاکت سب سے پری ہے جو مان اپمان میں بھی سم رہتا ہے اس کا کوئی سممان کیا تو بھی ٹھیک سممان نہیں کیا تو بھی ٹھیک مان اپمانیو تلیہ تلیہ اور جو میتر اور ستم دونوں سے نہ راگ کرتا ہے نہ دویش کرتا ہے راگ دویش بیوک تیشت وشیان اندریش چرن آتم بس سیر بدھے آتما پرشادہ مدید اچھتی جس کا انتہ کرن راگ دویش سے مکت ہو گیا راگ دویش جب تک نہیں چھوٹے گا سانتی ملنے والی دیں راگ دویش بیوک تیشت وشیان اندریش چرن آتم بس سیر بدھے آتما پرشادہ مدید اچھتی راگ دویش سے اوپر اٹھو راگ کیا ہے دویش کیا ہے راگ دویش کی آج پریباسہ بتاتا ہوں کیسے تم کو پتا چلے گا کی راگ ہے کی دویش ہے جس کی پرتی راگ ہو جاتا ہے اس کے اوگن دکھائی نہیں دیتے ہیں اور جس کے پرتی دویش ہو جاتا ہے اس کے گن دکھائی نہیں دیتے ہیں بس یہ فرق سمجھ لینا ساسو کو جس اپنی بہو سے جس لڑی سے دویش ہو گیا ہے اس کے گن نہیں دکھائی دیں گے جدی وہ جھاڑو بھی ٹھیک سے لگائے گی تو ساسو کہے گی جھاڑو توڑے گا لہے پورا چائے ٹھیک سے بنائے گی تو ساسو پھر بولے گی چائے بناتی تو ہے لیکن اپنا تو گلاس بھر پیتی ہے سب کو تھوڑا تھوڑا دیتی ہے کچھ نہ کچھ اس میں وہ کمی نکالے گی جس کے ہر کارے میں تم کو کمی دکھائی دینے لگ جائے دوست دکھائی دینے لگ جائے برائیاں دکھائی دینے لگ جائے تو سمجھ لینا اس سے تمہارے اندر نفرت پیدا ہو گئی دوست پیدا ہو گئی جس کے گن دکھائی نہ دیں اچھانیاں دکھائی نہ دیں تو تمہارے من کے اندر اس کے پرتی نفرت کے بیج انکر کر چکے اور جس کا چت راگ دوست سے مقت ہوتا ہے وہ یہ تھارت درشتی پرابت ہوتی ہے اس کو جیسا کا تیسا دکھائی دیتا ہے اور جیسا کا تیسا دیکھنے والے لوگ اس دنیا کے اندر بہت کم ہر آدمی کی آنکھوں پر چسمہ چڑھا ہوا ہے لیکن تم کو پتہ نہیں چل رہا کون کس کی آنکھ پر کیا چسمہ چڑھا ہے کسی کی آنکھ پر راگ کا چسمہ چڑھا ہے کسی کی آنکھ پر دوست کا چسمہ چڑھا ہے کسی آنکھ پر کامباسنا کا چسمہ چڑھا ہے کسی کی آنکھ پر لوگ کا چسمہ چڑھا ہے اور کسی کی آنکھ پر اہنکار کا چسمہ چڑھا ہوا ہے اور کسی کی آنکھ پر موہ کا چسمہ چڑھا ہوا ہے اور جو جس کی آنکھ پر جیسا چسمہ چڑھا ہوا ہے اس کو ویسا ہی سب دکھائی دیتا ہے جس کی آنکھوں کے اوپر کام باسنہ کا چسمہ چڑھا ہوا ہے وہ دیوال میں دیکھتا ہے تو اس میں بھی اس کو سندر استری اور سندر پورس کا روپ دکھائی دیتا ہے وہاں کوئی فوٹو نہیں ہے لیکن اپنے من کی کلپنا سے وہاں پھوٹو بنا لیتا ہے آپ گوھر سے دیکھنا آپ کے آنکھوں پر کیا چسما ندی کنارے ایک آدمی اشنان کر کے بیٹھا تھا کوئی بیٹھا تھا اشنان کی اس کے پیٹھ پر بالت تھے اور دھوپ میں پیٹھ کو سکھا رہا تھا اس کنارے دو نویوک جا رہے تھے تو ایک نویوک نے اپنے میتر سے کہا دو منٹ رکھ جائیے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں جور سے چھلانگ مار دیا ندی میں صبح تھنڈا تھنڈا پانی اور کود گیا اور تیرتا ہوا ادھر گیا ادھر جا کر کے جو بال سکھا رہا تھا پیٹھ پر اس کے سامنے جا کر کے دیکھا تو بہت پسچہ تاپ ہوا کلانی ہوئی چھما مانگا تو وہاں کوئی اور نہیں تھا وہ ایک سادھو بال سکھا رہا تھا جٹہ دھاری سادھو تھا ندی میں اشنان کر کے بال سکھا رہا تھا بیٹھا تھا دھوپ کا آنند لے رہا تھا تو سادھو نے کہا بیٹا ندی تیر کر آئے اور تھنڈا تھنڈا پانی ہے صبح صبح کا ماملہ کیوں تیرے بولے میں نے سوچا کوئی استری بیٹھی ہے تو اس کو دیکھ کر آتا ہوں اس لئے محنت کر کے آیا ہوں پر یہاں تو سادھو بابا بیٹھے تھے ایک سادھو میں بھی استری کا روپ دکھائی دے جاتا ہے کیونکہ کامباسنا کا چسمہ لگا ہوا ہے جس کے آنکھوں پر موہ کا چسمہ لگا ہوا ہے تو جس کے پرتی موہ ہو جاتا ہے اس میں سب کچھ اچھا ہی دکھائی دیتا ہے لوب کا چسمہ لگانے والے لوگ ان کو مٹی کے ڈھیلے میں بھی سونا چاندی دکھائی دینے لگ جاتا ہے میں آپ سے کہوں گا سارے چسمیں اتار دو کبیر کہتے ہیں گھونگٹ کا پٹ کھول لے تو کوپیو ملیں گے یہ سارا کام کرود لو موہ کا گھونگٹ اتارو اگر آپ کی آنکھوں پر کرود کا چسمہ لگا ہوا ہے تو آپ کو سنسار میں کہیں پریم دکھائی نہیں دے گا جہاں پر تم جاؤگے تم کو لگے گا کہ سب جگہ ہم کو کرودھی کرنا چاہیے سب گلت ہو رہا ہے سب الٹا ہو رہا ہے پریم کا چسمہ لگا کر کے دنیا کو دیکھو گے بہت آنند کی پرابطی ہوگی باسنا کا چسمہ لگاؤگے تو آپ کی بہت دردسہ ہوگی موہ کا چسمہ لگاؤ کر دیکھو گے تو سنسار میں تمہار زیادہ بندھن میں بندھتے چلے جاؤگے لوب کا چسمہ لگاؤگے تو سیدھے نرک چلے جاؤگے اور یاد رکھنا میرے بھائیوں بھینوں راگ دویس کا چسمہ لگا کر کے جندگی جیو گے تو آپ کے گھر میں سپن میں بھی شانتی نہیں رہ سکے گئے اس چسمے کوتا روح آپ کے دو لڑی ہیں ایک لڑی سے راگ ہو جاتا دوسری سے دویس ہو جاتا یہ بڑی سمسچہ کھڑی ہوئی ہے گھرگر میں سمسچہ ہے جس سے دویس ہو جاتا وہ لڑی روتی رہتی ہے کہ میری ساسو مجھ کو مانتی نہیں ہے یاد رکھنا آپ کے سرے میں دو آنکھیں لگی ہوئی ہیں دونوں کو تم برابر مانتے ہو کم زیادہ نہیں مانتے ہو آپ کے دو ہاتھ ہیں دونوں کا برابر تم خیال رکھتے ہو تو اپنی دو لڑی ہیں ان کا برابر خیال رکھو اپنے شاہ ساسو کا بھی برابر خیال رکھو اور گروہ ہے اس کے شش بہت ہوتے ہیں لیکن ہر شش پر اس کا دھیان ہونا چاہیے سب ششوں کا خیال انہوں نے کھایا پیا کی نہیں پیا کچھ ہے کی نہیں ہے ان کو گیان دینا پریم بھی دینا ان کا خیال رکھنا پونچ پرک بھی کر لینا اور ششوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گروہ بھائیوں میں پریم رہے اس میں اگر راگ دویس تم پھیلا رہے ہو کوئی تم کو سانتی بلے والی رہی تکڑم باجی بنا رہے وہاں تم جا کر کتنے لوگ سادو بننے کے لیے بھی آتے ہیں گروہ کے پاس پہنچیں گے وہاں بھی نوٹن کی شٹارٹ ان کی وہی ہے وہی تکڑم باجی چالو ہے خوچ 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 خوصر 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 ادھر ادھر یہ ساری چیزوں سے تم اوپر اٹھ جاؤ تب تم کو سانتی بلے گی نہ ہمیں گدی چاہیے نہ آسرم چاہیے نہ مکان چاہیے نہ کچھ چاہیے کیا اس میں رکھا ہوا ہے یاد رکھنا قسمت میں نہیں ہوگا تو بھی اگر تم کو کوئی آسرم دے بھی دے گا تو بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور یدی آپ کے کرم قسمت اچھے ہیں تو جنگل میں بیٹھ جاؤ گے وہاں بھی آسرم بن جائے گا جن کو پورا گیان نہیں ہوتا ہے وہی ایسی سب خورا فات کرتے رہتے ہیں چاہیے